یہ حکومت نے ملک میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد شادی ہالز کے دوبارہ بندش پر غور کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ سکولز کھولنے کے طریقے پر بھی نظر ثانی کی جا رہی ہے شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کو بھی سنواتے ہیں آپ گلی محلوں میں جائیں جو اچھے علاقے ہوتے تھے گٹر لائنیں بھری ہوئی ہیں کیا وہ کرونا نہیں ہے کرونا صرف تعلیم کی حد تک ہے کرونا صرف شادی ہال تک ہے آپ بازاروں میں تو جائیں کون سی مارکٹ ایسی ہے جہاں پر رشنہی ہے کرونا حقیقت ہے بہت زبدست حقیقت ہے کرونا اور جو اس کے لپیٹے میں آتا ہے وہ ایک ہفتے کے اندر اندر آر یا پارو اگر بیماری پیلتی جا رہی ہے اور وہاں سے خطرہ لاحق ہوتی ہے تو اس کو بن کرنے چاہیے اس گونس بھی بننی ہونے چاہیے کیونکہ پچھلی بار جب بن ہوا اس سے بچوں کا ایک تو پورا سال خراب ہوا یار نہیں ہونے چاہیے کیونکہ کاروبار پھر گورنمنٹ کو کچھ روپے بھی اپنے جیب سے نہیں دیتی پہلے بھی یہی تھا جیب بڑ گیا پھر بولا کرونا ختم ہے نیچے تو سوچتے نہیں کہ ہمارے سے نیچے جو غریب لوگے اس کا کیا ہوگا اپنے جیب بڑھتے ہیں چلو یار کرونا ختم جیب خط خالی ہو گئے کرونا وہاں پس لوگ ڈاؤن منی ہونے چاہیے سکولہ اور یہ مارکٹ منی ہونے چاہیے کرونا تو ہے اتیاد کے ساتھ سارا کام کرنا ہے کرونا بیٹھ کے بکھے توڑنا مریں گے کہیں سے کما کے لیے کی جائیں زندگی ہوگے تو مستقبل بھی بنے گا نا اتیاد ضروری ہے اب آپ دیکھیں نا پی اے سیل کے اندر ہوا گیا آپ نے پید ہاتھی آتی کی وہ گیا ختم اگر آپ اس پر بھی بند ہاتھی آتی کریں گے تو پر یہ بھی معاملہ خراب ہو جائے گا سارا سب جمہ کونجی کھا چکے ہیں جو بھی تھے نا گھر بیٹے بیٹے اب نہیں اتنا آپ کو نہیں کر ستتے اب لوگوں پہ بھیگ مانگنی پڑے جائیں اور دنیا کھل رہی ہے ہم اکے لیے پاکستان کو بند کر کے نی بیٹھ سکتے ورلڈ کے ساتھ چلنا ہے تو اس کا بدا بھی کھولنا پڑے گا جس بندے کی شادی ہے اس کو پانچ سو بندے کی بجائے سو بند ہونے چیئے سکول اور یہ ساری جو ہے نا یہ حال والی ہے بند ہونے چیئے تاکہ اس پر عمل ہو قریب تو چھوڑے بیچ کا آدمی بھی ختم ہو گیا ہے اب سے بھی ایک ہی آدمی وہ جو بہت عمیز ترین ان کو زندہ رہنے کا حق ہے ہم آپ کو زندہ رہنے کا حق کی نہیں ہے ون پرسن لوگ ہیں ان کے لیے کیا فرق ہے انہیں پتا ہی نہیں کہ مورگی کتنے کا بھکرا ہے گھوش کتنے کا بھکرا ہے